اسلام علیکم جی آج میں بات کرنا چاہوں گا مزدوروں کے حوالے سے چند دن پہلے فیسٹ مئی تھا اور یہ دن مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ہم ان کو کمی کہتے ہیں یا کامہ کہتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک خاص قسم کے جرسیم پائے جاتے ہیں ایک وائرس پائے جاتا ہے کہ ہم کچھ طبقوں کو کچھ شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں ہم ان کو عزت نہیں دیتے اور ہم ان کو کم تر سمجھتے ہیں لیکن جب ہم انبیاء اکرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے برعکس سبق ملتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے حضرت نوو علیہ السلام جو تھے وہ بڑھی کا کام کیا کرتے تھے اور اس طرح آگے گرم چلیں حضرت دعود علیہ السلام لہار کا کام کیا کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام جو ہے وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے حضرت موسی علیہ السلام بکریاں چلائے کرتے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور پیشے کے اتبار سے آپ نے تجارت بھی کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو محنت کرنے والا ہے مزدوری کرنے والا ہے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے تو ان ساری چیزوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مزدور ہوتا ہے کوئی کام کرتا ہے اور کسی بھی شعبے میں کام کرتا ہے وہ سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ برابر ہیں اور اس شعبے میں کام کرنے والے بھی جو ہیں وہ بھی اتنے ہی عزت کے حق دار ہیں اور کسی کو بھی کبھی بھی حکیر نہیں سمجھنا چاہیے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجت الودا کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری خطبہ تھا اس کے موقع پر آپ نے بڑا ہی دو ٹوکہ میں یہ واضح پیغام دیا ہے کہ تم میں سے کسی انسان کو کسی دوسرے کی اوپر کوئی برتری آصل نہیں ہے ذات پات کی وجہ سے رنگوں نسل کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تمہیں ایک دوسرے کی اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اگر کسی انسان کو دوسرے کی اوپر برتری ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر یورپ میں اور خاص کر نیدر لینڈز میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جتنے بھی اس طرح کے طبقے ہیں جیسا کہ ڈرائیور ہیں پلمبر ہیں یا کودہ اٹھانے والے ہیں ایسے لوگوں کو یہ اپنے سکولوں کے اندر لے کر آتے ہیں اور یہ لوگ سکولوں میں آ کر ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر دس پندرہ دن ہم نے آپ کا کودہ نہیں اٹھایا تو آپ کی گلیاں محلے جو ہیں وہ گندے ہو جائیں گے اگر ہم نے بس نہیں چلائی تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے اور پلمبر ان کو یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کے گھر کا پلمبرنگ کا کام نہیں کیا تو آپ کے گھر کا نظام جائے خراب ہو جائے گا اس سے ہوتا یہ ہے اور ان کے بغیر ہم اپنی زنگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں وہ فرق نہیں رہتا ان کے دلوں میں وہ جرسیم نہیں ہوتے اور ان کے دلوں میں دوسرے یہ جو اس طرح کی جتنے بھی طبقے ہیں ان کی برابر کی عزت ان کے دلوں میں پائے جاتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے ہمارے سکول میں جو بچے ہیں ہمیں ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بلانا چاہیے سکولوں کے اندر وہ آئیں اور بچوں کے اندر ہم یہ تربیت کریں کہ یہ سارے لوگ اتنے ہی عزت کے مستحق ہیں اور ہم سارے جو انسان ہیں ہم بالکل جو برابر ہیں آخر میں میں شفاق صاحب کی یہ بات بھی ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شفاق صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو روٹینہ لگانے والا ہے پنچر لگانے والا ہے مزدوری کرنے والا ہے اور کوڑا کر کر اٹھانے والا ہے کبھی بھی ان کو انپڑ نہ سمجھو ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے شعبے کا اکسپرٹ ہوتا ہے وہ اپنے شعبے کا گروہ ہوتا ہے وہ اپنے شعبے کا پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس لئے ان کو انپڑھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ وہ بھی ہماری طرح اتنے ہی پڑھے لکھے انسان ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ جو ہمارے اندر جرسیم پائے جاتے ہیں ان سے بچنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہمیں سارے جو انسان ہیں ان کی عزت کرنے کی اور ان کو برابر سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے